نمشکار دوستوں میرا نام ہے سندھی پیادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جینب دوستوں آج کا میرا سبجیکٹ ہے ہارڈ ورڈ کڑی مہری مہری سفلتہ اتفاق سے ملنے والی چیز نہیں ہے اسے پانے کے لئے کافی تیاری اور چریتر کی ضرورت ہے زیادہ تر لوگ جیتنا تو چاہتے ہیں لیکن جیت حاصل کرنے کے لئے محنت اور وقت نہیں لگانا چاہتے ہیں سفلتہ پانے کے لئے دیاغ اور انشاشن کی ضرورت ہے کڑی مہنت کا کوئی وکلپ نہیں ہنری فورڈ نے کہا تھا آپ جتنی کڑی مہنت کریں گے بھاگ کے آپ پر اتنا ہی مہربان ہوگا دنیا کام کرنے والے کی چاہ رکھنے والوں سے پھری پڑی کچھ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ کام کرتے رہے جس طرح کسی آدمی کو شبد کو اس کے پاس پیٹھے رہنے سے شبدوں کے حضے نہیں آجاتے اسی طرح کڑی مہنت کیے بینا کسی کام کو کرنے کی شمطہ نہیں آتی پیشےور لوگ کسی کام کو بڑی آسانی سے اس لیے کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے کام کی بنیادی باتوں میں مہارت حاصل کر چکے ہوتے ہیں سفل لوگ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کتنا کام کرنا ہے بلکہ وہ یہاں پوچھتے ہیں کہ کتنا زیادہ کام کرنا ہے وہ یہاں پوچھتے ہیں کہ کتنے گھنٹے کام کرنا ہے یا نہیں پوچھتے کہ کتنے کم سمائے تک کام کرنا ہے اچھے سنگیتکار روز گھنٹوں تک ریاض کرتے ہیں جتنے والوں کو اپنی کامیابی کوئی بڑی بات نہیں لگتے کیونکہ انہوں نے اس کے لیے لمبے سمائے تک کڑی مہنت بھی ہوتے ہیں ہم جن چیزوں کا آنند اٹھاتے ہیں وہ کسی نے کسی کی کڑی مہنت کا نتیجہ ہوتے ہیں کچھ کام آنکھوں کو دکھائی دکھائی تو کچھ دکھائی نہیں پڑتے ہیں لیکن مہت پوڑ دونوں طرح کے کام ہوتے ہیں اس لئے اپنا کام کر کے گروہ محسوس کیجئے اور جب بھی موقع ملے دوسروں کی کڑی مہنت کو توجہ اور عجت دیکھ کر سرائے اپنے کام کو سلی کے اور کڑی مہنت کے ساتھ کیجئے نتیجے کے طور پر ہمیں اپنی یوجنہ کو گھرا کرنے میں سفلتہ حاصل ہوگی اور آتما سنتشتی میں کبھی کبھی دوسرے لوگ ہماری تعریف کریں گے لیکن اسے بونس محسوس ہے کیونکہ اصلی سنتشتی تو منوش کو اپنے اندر محسوس ہوگی کچھ لوگ نوکری ملتے ہی کام کرنا بند کر دیتے ہیں روجگار ڈھومنے والوں کی گنتی بے شک بڑھ رہی اور آج بھی کام کرنے والے اچھے لوگوں کا ملنا مشکل ہے کئی لوگ نکمہ پن اور فرصت میں فرق محسوس نہیں کرتے نکمہ پنے کا مطلب سمائی کی بربادیہ چھوڑی ہے جبکہ فرصت کا وقت آدمی محنت کر کے حضر کرتے ہیں فرصت کا وقت بیتانے کے بعد ہم جوش اور تازگی محسوس کرتے ہیں دوسری اور نکمہ پن ہماری عرجہ کو نچوڑ لیتا ہے کالم طول کرتے ہوئے وقت بیتانا نکمہ پن ہی ہے اتمنتہ بھاگی سے ہی آسل ہوتی ہے یہ کڑی محنت اور اپکیاس کا نتیجہ ہوتی ہے کڑی محنت اور اپکیاس سے منشیر ہر کام کام بہتر ڈھنگ سے کر سکتے ہیں کڑی محنت اپنے آپ میں یادرہ کی شروعات بھی ہے اور انترہ نہیں انسان جتنی کڑی محنت کرتا ہے خود کو اتنا ہی بہتر محسوس کرتا ہے اچھے سے اچھے بیچاروں پر بھی اگر عمل نہ کیا جائے تو بے اصول ہے اچھا شکتی اور کڑی محنت کے بینا مہان پتی بھائیں بھی پیرت ہو جائے ہمیں قدرت سے سپک لینا چاہیے بدک پانی کے اندر لگاتار پاؤں چلاتی رہتی رہی اور اوپر سے شان اور گومل دکھائیتے رہی مہان وائلین وادک فریٹس کرسپل ایک سنگیت سماروں میں وائلین بجا رہا ہے انہوں نے وائلین بجانا بند کیا تو ایک آدمی نے سٹیج پر آ کر پوچھا آپ کے جیسی وائلین بجانے کے لیے میں پوری زندگی لگا سا لگا سا لگا سا لگا کرسٹل نے جواب دیا میں تو لگا چکا ہوں سفلتا پانے کے لیے کوئی جادو کی چھڑی نہیں باستوک جیون میں کامیابی کام کرنے والوں کو ہی ملتی نا کی درشکت کڑی مہنت کے بینا کامیابی ملنا ناممکن ہے قدرت نے جڑھیوں کے لیے کھانے کا انتجام تو کر رکھا پر وہ اسے ان کے گھوسلے میں نہیں رکھ جاتے انہیں اسے حاصل کرنے کے لیے کڑی مہنت کرنے والوں کو پیراڈائز لاؤس لکھنے کے لیے ملٹن روز صبح چار بجے اٹھ جاتے نوہ بیوستر کو بیوستر ڈشنری لکھنے کے لیے تیار کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی اپلپدیاں حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی کڑی مہنت کرنی پڑتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی اپلپدی بھی بڑی بڑی باتوں سے بہتر ہوتے ہیں اس لیے دوستو اپنے جیون میں سمائے کا استعمال کر مہنت کریں کوشش کریں اور سفلتا کو پڑا کریں دھنی وانی و سنیو